بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے ویڈیو کے اندر ہم مٹیلیم شربت کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا صحیح طریقہ کار استعمال بتائیں گے اس کا کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے پیج پر نیو ہیں ہمارے پیج کو فالو کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے میڈیسن کے حوالے سے اچھی اچھی ملومات ملتی رہے مٹیلیم شربت کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں مٹیلیم شربت جن کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ تیز رہتا ہے یا دل خراب ہوتا ہے متلی ہوتی ہے کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا یہاں کھٹی کھٹی ڈھکارے آتے ہیں کھانے والی نالی کے اندر بہت زیادہ جلن ہوتی ہے مٹیلیم شربت کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے افراد یا ایسی خواتین جن کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ تیز رہتا ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا چکر آتے ہیں دل خراب ہوتا ہے مٹیلیم شربت کا استعمال کریں ایسی خواتین جن کو حمل ہے حمل کے دوران دل خراب ہوتا ہے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا کچھ بھی کھانتے ہیں دل اڑٹی آ جاتی ہے وہ بھی مٹیلیم شربت کا استعمال کریں اور ایسی خواتین جن کا بلیڈ پریشر تیز رہتا ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چکر آتے ہیں آنکھوں کے آگے ہندیرہ آتا ہے وہ بھی مٹیلیم شربت کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ہمارے پیج کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں